اسلام علیکم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے تو نہائید کریم اور رحیم ہے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی نیوز ایٹلین اور کرونا کی اپ ڈیٹس آج کی تو میری نیوز ہے سب سے پہلی نیوز وہ اسپیسی میری ان دوستوں کیلئے ایک بولی تفصید میں نیوز لے کے آیا ہوں جن کی آئی سی اے کی اپرووہ آریٹی ختم ہو چکی ہے تو کیسے یو ایک اندر انٹر کریں تو ان کو کیا کیا کلنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو بتا جاؤں کہ ابھی تک تو ویزے ویزے ایکسینڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ تو دبائی کے ویزے ویزے ان کی ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ میرے سامنے نہیں آئی ہوئے اور اس کے علاوہ آئی سی اے کی اپرووہ آریٹی آ چکی ہے یعنی کہ اس کے بغیر ہم لوگ آج سکتے ہیں پاکستان سے یا انڈیا سے انہوں نے بولا ہے آئی سی اے والوں نے ابھی تک لیکن جو باقی جی ٹی ایف دبائی کی اپرووہ اس کے مطلب ابھی تک کنفارمیشن نہیں ہے میبھی کل تک کوئی اپ ڈیٹ آ جائے اور تو آئی سی اے کی مطلق انڈیا کی مطلق ہے وہ انشاءالہ 16 گستہ کا چانس ہے کہ کنفارمیشن آ جائے گی ان کو بھی اپرووہ کی ضرورت نہیں ہے جو کی اپ ڈیٹ ہے یعنی کہ آج کی تو اپ ڈیٹ ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ایسے کون سے ساتھ سٹیپ ہیں جو اٹھانے پریں گے جس کے بعد ہی آپ آئی سی اے کی اپرووہ کے بغیر یو ای کے اندر انٹر ہو پائیں گے تو پتہ جو سب سے پیرا سٹیپ تو ہے آپ کو میں نے ایک لنک دیکریپشن میں دیا ہوئے اس لنک کو آپ اپن کریں گے اس میں آپ تو اپنی ایمیرٹ ایڈی نمبر ہے وہ ڈالیں گے اور پاسپورٹ کا نمبر ڈالیں گے اس کے بعد آپ اس کو وہاں پہ ویریفائی کریں گے ویریفائی کرنے کا فیدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا آپ کا ویزا تو ایکسپیل نہیں ہو چکا ہے یا آپ کا ویزا کینسل تو نکل دیا گیا یا کوئی ایسا اور مسئلہ آپ کی کمپنی کی طرف سے نہیں ہوا اگر وہاں پہ ویریفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سٹیپ ٹو آئے گا جس کے لئے آپ کو میں بتا دوں کیا ہونا اس میں آپ کو آر ٹی اور پی سی آر کا ٹیسٹ ہے وہ کروانا پڑے گا نینٹی سکس آور سے پہلے یعنی کہ ان لیب سے جو لیب یوئی گولنمیٹ کی طرف سے اپروب ہوں گی انڈیا یا پاکستان میں جو آپ کے ایریا کے اندر اپروب ہیں ان سے آپ کروانا ٹیسٹ آپ کو کروانا پڑے گا نینٹی سکس آور پہلے اس کے بعد یہ بھی سٹیپ آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم سٹیپ ٹری بھی کی طرف چلتے ہیں تو سٹیپ ٹری میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو اپنی ٹکٹ ہے اون لین وہ بک کلنی پڑے گی صحیح ہے اس کے بعد آئی سی اے کی تو کون کون سی روکیشن ہے میں بتا دوں جو انہوں نے بولی ہیں ابھی تک اس میں بتا دوں ابو دیبی ہے شارجہ اجماع ریشتر خیمہ فجیرہ این امی الکوین ان سب ائرپورٹ پہ آپ آ سکتے ہیں آئی سی اے کی اپروور کے بغیر آپ کو اپروور نہیں چاہیے آئی سی اے کی اور دن لوگوں کے ویزے ایکسپیر ہو چکے ہیں یا ویزے جن کے ابھی تک کینسر ہو چکے ہیں یا وہ سکس مینہ اوور سٹے ہو چکے ہیں ان کے مطلب بتاتا جاؤں ہوں آپ کو کہ وہ لوگ بھی ابھی تک انہوں نے دس اکتوبہ کا ٹائم دیا لیکن اس کی مزید کوئی اپ ڈیٹ ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی انشاءات جیسے ہی آئے گی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے بعد سٹیپ فور کی طرف چلتے ہیں کہ جتنے بھی یہ لین ہے انہوں نے لازم تو آپ کا کلونا کا ٹیسٹ ہے اس کی رپورٹ کی انہوں نے ویریفائی وہاں بھی کلنی ہے یہ گولنا میٹ کی طرف سے بول دیا گیا ہے سب کو اور تو سٹیپ فائف ہے اس میں آپ جب ادھر آئیں گے یہ رپورٹ پہ تو آپ کا کورونا ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ بھی لیا جائے گا یہ ایک بہت امپورٹر پوائنٹ ہے کہ آپ کا دوبارہ ادھر پھر کورونا ٹیسٹ ہوگا تو پی سی آر ٹیسٹ بولتے ہیں اور سٹیپ چھے میں یہ بولا گیا ہے کہ آپ نے اپنے موبیلم کے اندر اپلیکیشن انسٹار کلنی پرے گی یہ آپ کو لازم اگر آپ کے موبیل سمارٹ موبیل ہے تو آپ کو یہ لازم اپلیکیشن انسٹار کلنی پرے گی تو کہ یوئی گولنا میٹ کی طرف سے بولا گیا ہے اس کے بعد تو سٹیپ سیون ہے تو پڑا جاؤں جو آپ آئیں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے اپنی اکوموڈیشن یا اپنے گھل میں کوتینہ کلنا پرے گا یعنی کہ لوگوں سے علیدہ لینا پرے گا یہ لازم انہوں نے بتایا یعنی کہ بودیبی شالجہ اجمار ایسر خیمہ فجیرہ اور امکوین میں اس کی کسی بھی ائرپورٹ پر آئیں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے کتینہ کلنا پرے گا اگر آپ کتینہ نہیں کریں گے تو نیچے انہوں ساتھ ہی لگتی ہے کہ آپ کو فیفٹی تھوزن درمتہ کا فین بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد تو نیکس آپ کو بتا دیوں امرت ایئر لین کی طرف سے ایک اچھی نیوز یہ آئی کہ امرت ایر لین نے مزید تین سیٹیز کو سامر کی ہے جس کے ساتھ ابھی طرح کی مجموعی زیطات ہو گئی سیٹیز کے وہ سیمٹی فور ہو چکی ہے اس میں سو سیٹیز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو بتا دوں آپ اس میں تو سیٹیز نئے انہوں نے ایڈ کی ہیں وہ اس میں ہوسٹن ہے بلے میک گام ہے گیبو ہے یعنی کہ یہ تین سیٹیز مزید انہوں نے اپنے سو نیٹ ورک میں ہیں وہ سامر کر لیے ہیں اس کے بعد کی تو نیکسٹ آج کی نیوز ہے وہ ہے یہ دبائی میٹرو کی طرف سے تو بتاتا ہوں دبائی میٹرو کی طرف سے انہوں نے یہ بولا ہے کہ لوگوں کو ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ دبائی میٹرو میں انہوں نے کس طرح سفر کرنا ہے کیا کیسے استعمال کرنا ہے ٹرین کی سیٹس کو اور وہاں پہ کیسے انہوں نے ایک دوسروں سے خود کو فیسرے میں لگنا ہے لیکن بہت سے لوگ یہ ہیں تو اپنی سیٹس ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ تو ہم نے مارکنگ کی ہے اس کو بھی وہ کینز کر رہے ہیں یعنی کہ اس کو وہ ہمارے تو قانون ہیں انہوں نے ان کو فارو نہیں کر رہے ہیں انہوں نے ایک فالنگ جاری کی ہے کہ ان کو رول کو فارو کیا رہا ہے ادھر وے ان پہ فین آ جائے گا اگر اس کے بعد ہم نظر ڈالتے ہیں یوئی کے آج کے کرونا کیسر پہ تو آج یوئی میں کرونا کیسر تو آئے ہیں ان کی تارہ 246 ہیں اور تو ریکور ہوئے ہیں آج کی دن میں ان کی تارہ 232 ہے اور تو آپ تک بیلنس ہیں یوئی کے اندر ان کی تارہ صرف 5661 ہے میرے وہ سبھی دوستوں میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے روکیس کلتا رہا ہوں میرے چینل کو سبکرائب کال لیں دن دوستوں نے سبکرائب کال لیا کل چکے ہیں کل نیوارے ہیں سوچ رہے ہیں سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت بہت مہربانی اور دوستوں بیل ایکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ آپ فیچر میں آنے والی کوئی بھی نیوز اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کال سکوں